ایپیل سیزن تیرہ کے آج کے سیتیس پہ مقابلے میں آپ سے کچھ ہی دیر میں چینائی سپر کنگز کی ٹیم اور رائز تھان رویلز کی ٹیم میں آمنے سامنے ہوں گی بتا دیں آپ کو کہ دونوں ہی ٹیمیں زبردست طریقے سے ایک دوسرے سے بھیڑنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ جو بھی ٹیم آج جیت درچ کرے گی وہ پلی آفز کی ریس میں خود کو بنائے رکھے گی اور جو ٹیم ہارے گی اس کے لیے لگ بھگ آئی پیل کا سفر اس سیزن کا ختم ہو جائے گا ایسے میں ایم ایس دونی نے ایک بڑا ہتیار نکالا ہے دراصل صبح ہی یہ خبر آئی کہ ڈوین برابو چوٹل ہو چکے ہیں اور وہ آج ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے ایسے میں دونی کی ٹیم میں آج جوش ہزلورٹ بھی کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ساتھ ہی شین واتسن کی جگہ عمران تاہر کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے خبروں کی معنی تو ان دونوں ہی کھلاڑیوں کا کھیلنا تیم آنا جا رہا ہے کیونکہ رائستان کے پنچ ہٹرز کے سامنے آج یہ دو کھلاڑی وکٹے نکالنے میں پورے طریقے سے سمرت رہیں گے پنچ پیسے بھی ابودھابی کے سلو ہو چکی ہے جس کے بعد ایم ایس دونی نے اچانک یہ بڑا فیصلہ لے لیا ہے حالانکہ فیلال یہ صرف خبریں آ رہی ہیں مین پلینگ 11 سات بجے ہی ڈیسائیڈ ہوگی لیکن یہ خبریں ہیں کہ آج سی ایس کے کا جو بیٹنگ آرڈر جو صحیح چل رہا ہے اس سے چھڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی ووٹسن کو آج آرام دیا جا سکتا ہے اور آج ہیزل وٹ اور عمران طاہر دونوں کو ہی ٹیم میں لائے جا سکتا ہے ایسے میں ان کے آنے سے ٹیم اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی اور یہ بہترین طریقے سے میچ کو نکالنا بھی جانے گا اب دیکھنا ہوگا کہ ایم ایس دونی کا یہ بدلہ آپ کیا راجستان پر بھاری پڑتا ہے وہی راجستان کی ٹیم بھی آج سی ایس کے سے پورا لوہ لینے کے لئے اترے گی بین سٹوکس جوز پٹلر سٹیف سمیت پر بڑی ذمہ داری ہوگی اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ذمہ داری کو کس طریقے سے نبھاتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں کیا یہ دو بدلہ سہی ہیں ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں منشن کر کے ضرور بتائیے گا اے این پی نیوز روم کے لئے